بسم اللہ الرحمن الرحیم قوانین کی روشنی میں اپنی سوسائیٹی کو منٹین کرنے کی کوشش کی تو وہ اسٹیبلش ہوئے اور آج بھی جتنی زیادہ آپ کو ڈیولپمنٹ ترقی آفتہ قوام میں نظر آتی ہیں وہاں عمر لاؤ کو بڑے مطلب رسپیکٹ فلی یاد کیا جاتا ہے اور ریکنائز کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ عمر لاؤ کے کچھ قوانین جو آج بھی ہمارے ہاں قائم و دائم ہیں میں نے کہا تھا کل بھی کہ بہت سارے ویسٹ کے جو قوانین ہیں زیادہ کلچرل پوائنٹ آفیزور وہاں کی آزادیاں وہاں کی باتیں ان سے اختلاف ممکن ہے مطلب دین مطین میں لیکن وہ تمام قوانین جو جن کا اقتصاب حضرت عمر سے کیا گیا وہ بار اللہ قصد تقریم کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا وہ میار قائم کیا جہاں کوئی اپنا پر آیا نہیں تھا جہاں کوئی اپنے مذہب کا بھی نہ ہو لیکن حق پر ہو یعنی اگر یہودی بھی حق پر کھڑا ہے تو عمر نے اس کو انصاف دیا عمر نے عدل کیا عمر نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا نہیں تو آج دنیا اس بات کو سراتی ہے س راتی رہے گی حضرت اسیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول آج انشاءاللہ دوسری نشست میں حضرت اسیدن عمر کا تذکرہ کریں گے اور گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے مایہ ناس ظلمہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب اور ہمارے ساتھ ممتاز نوعدوان صنعہ خان جناب دانیل شیخ صاحب تشیف فرما ہے اور بات ہو رہی ہے مراد رسول کی تو پہلے رسول انام صلی اللہ عل علیہ السلام کی جناب میں حدیعہ عقیدت پیش کیا جائے تاکہ فاروق عاظم کی بھی روح خوش ہو جائے اپنے محبوب کا ذکر سن کے آئیے دل برے فاروق عاظم کی بات کرتے ہیں جی بسم اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبات روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرجت نے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو چلے آؤ آؤ بازار مصطفی کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہر کرم سے نحال ہوتے ہیں اب آپ اپنی مثال ہوتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب دانیال خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا کلام اور یہ شعر قبلہ میں نے اس لیے آپ حضرت جو چاہتا ہوں کہ اس لیے اس شعر کو میں نے فرمائش کر کے پڑھوایا کیونکہ مجف صحیح تو نفاروق آزم اس کا مظہر اتم نظر آتے ہیں ہر کرم سے نحال ہوتے ہیں آپ اپنی مثال ہوتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں آپ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج مراد رسول آپ کے ہونے پر رشنی ڈالی جائے اور آغاز اسی سے ہو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین غید المنافقین مراد رسول انتخاب خدا سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہنے ورہ و الورہ ہے باقی لوگ مرید رسول اور سیدنا عمر بھی مرید بھی ہیں مرید ہیں حضور کے جتنی مسلمان تو جتنے بھی ہیں مرید رسول پیرے کامل وہی ہیں اور بھی پیرے کامل ہیں لیکن ان کی آتا سے سارے پیروں کے پیر سارے میروں کے میر مرشد آزم سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ان کے مرید ہیں اور کیا وہ ہستی ہے کہ سب ان کے مرید ہیں اور یہ مرید وہ مرید ہے کہ جو صرف مرید نہیں ہے بلکہ مراد رسول بھی ہے یہ مرید کی مراد اور مراد رسول مرید رسول بھی ہے مراد رسول بھی ہے سبان اللہ یہ مرید بھی ہیں وہ اپنے مرشد کی مراد بھی ہیں اور ایسے مرشد کے جو پوری کائنات کے مرشد ہیں اللہ کی طرف سے انہیں مرشد بنا کر بھیجا گیا حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دستے دعا دراز فرمائے اللہم اعزیل اسلاما بی احبی حادین الرجلین الیکا بی ابی جاہل او بی عمر بن الخطاب حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ ہیں اور بعد روایات میں اللہم اعید الاسلاما اللہم اعزیل اسلاما کا مطلب ہے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے تجھے محبوب ہے ان کے ذریعے ایک ابو جاہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے ان دو میں سے حضور نے مانگا یہ اور بال جاہے وہ اس ڈی میں چھوڑ دی کہا اللہ کے سپرد کیا کہ یا اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے اسی لئے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا مراد رسول انتخاب خدا یہ مشورہ اللہز یعنی یہاں بھی معاملہ وہ ایک طرح سے استخارے کی جو چاہے اور دوسرا یہ بھی کہ واضح ہو جائے امت پر عمر کی شان بھی واضح ہو جائے کہ میں تو مانگی رہا ہوں لیکن خدا کی طرف سے بھی چنیدہ یہی ہے تو انتخاب خدا ہے اور آگے راوی نے کہا بھی نا کہ اللہ کو ان میں سے زیادہ محبوب عمر ہی تھے تو حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا سجدنا فاروق آدم کے اس اسلام قبول کرنے کی بنا پر ان کو مراد رسول قرار دیا گیا کیونکہ ان کے اس اسلام قبول کرنے کے پیچھے بنیادی الیمنٹ حضور جان عالم علیہ السلام کی یہ دعا بنی اس لئے آپ کو مراد رسول کا آگیا اور مراد رسول حضرت عمر کیوں نہ ہوں سجدنا فاروق آدم کے مراد رسول ہونا یہ جو سرکار کے مراد بنے آپ حضور نے آپ کے لئے دعا فرمائی اس کی برکتیں ایسی ظاہر ہوئیں ایسی ظاہر ہوئیں ایسی ظاہر ہوئیں کہ دنیا نے دیکھا ہے اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام نے خود جو اپنے رویائے سالحہ بیان فرمایا خود مستند حدیث کے اندر آئے بخاری کے اندر آئی حدیث آثار میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے اتنا سہر ہو کر پیا اور فرمایا اس کے بعد میں نے وہ عمر کو دے دیا تو صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ آپ نے اس سے کیا تعبیر لیا ہے کیا مراد لیا ہے حضور نے فرمایا علم حضور نے فرمایا علم یعنی اس سے علم کی آپ نے تعبیر لی کہ مجھے اتنا علم اطا کیا گیا کہ وہ سارا میرے اندر بھر گیا اور جو بچا وہ میں نے کس کو دیا عمر تو عمر کا عالم ہونا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علم و فضل کا عالم کیا ہے یہ خود حدیث سے صحیح بخاری اور خود رسول اللہ فرما دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری حضور جانے علم اطا کیا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پیش کیے گئے میرے سامنے انہوں نے کمیسیں پہنی ہوئی ہیں اور کسی کی کمیس سینے تک ہے کسی کی اس سے نیچے تک ہے ہر ایک اپنے اپنے سائز کے حساب سے یعنی مکمل کمیسیں نہیں پہنی ہوئی تھی کسی کی صرف سینے تک ہے کسی کی اس سے نیچے کسی کی اس سے نیچے یعنی مکمل کمیس نہیں ہے تھوڑی 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 آ رہے بولا پھر جب عمر آئے فرمایا کہ عمر آئے تو ان کی کمیس ستنی لمبی اور کھلی تھی کہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے سے کیا تعبیر لی فرمایا دین یعنی دین کے اندر حضرت عمر کی سلابت کا عالم حضرت عمر کے پختہ ہونے کا محکم ہونے کا عالم ایسا ہے کہ حضور جانے علم انشاءتہ السلام اس پہ اس طرح سٹیمپ لگا رہے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں وہ خواب نبی کا خواب ہے وہی ہے من جانے بللہ ہے من جانے بللہ ان کو دکھایا جا رہا ہے اور حضور اس کی مراد خواب کی مراد بھی بیان کر رہے ہیں وہ بیداری میں بھی مراد رسول ہیں و خواب میں بھی مراد رسول ہیں اور سیدنا فاروق آدم کے بارے میں مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی ابھی جب شروع پرگام میرے دل میں آیا کہ سیدنا فاروق آدم کے لئے کوئی شیر پڑھوں تو دل میں آئے کہ عربی کا کوئی شیر پڑھوں تو فورم جو میرے پردہ خیال پہ پہلا شیر آیا نا و عربی کا کلاسیکل شاعر ہے متنبی اس نے کہا گھوڑے بھی مجھے جانتے ہیں رات بھی مجھے جانتی ہے سہرا بھی مجھے جانتے ہیں تلواریں بھی مجھے جانتی ہیں نیزے بھی مجھے جانتے ہیں اور کاغذ بھی مجھے جانتا ہے کلم بھی مجھے جانتے ہیں یہ متنبی کے شیروں میں سے سب سے امدہ شیر اس کو قرار دیا جاتا ہے اور مجھے اس سے فورا خیال سیدنا فاروق آدم کہا رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میدانِ جنگ ہو یا میدانِ علم ہو شاہ سوارت عمر ہی ہیں الخیل واللہیل والبیداؤ خوبصورت کلا آپ نے شیر پڑا اور اس کا مزداق بھی حضرت عمر سے بڑھ کے کون ہوگا کہ مجھے گھوڑے بھی جانتے ہیں مجھے جو ہے وہ سہرا بھی جانتے ہیں راتیں بھی جانتے ہیں دن بھی جانتے ہیں کیونکہ رات میں گلیوں میں گلیوں میں جائے رہا ہے آپ کا جو ایک ایک مونیٹرنگ سیل نہیں مرہا ہے بلکہ اس خود مونیٹر کیا آپ نے اور جگہ جگہ جا کر پوری مطلب راتوں میں بھی دھیان دیا اپنی رہایا پر دن میں بھی دھیان دیا ہر وقت فکر مند رہے یہاں تک کہ مرتے وقت کی وہ بات جو ہم نے اول اول اند پروگرام میں کہی تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب میں پردہ فرما جاؤں جب میرا وسال ہو جائے تو میرا قرض اس انداز میں بنو سعادی پھر آپ نے بنو قریش اور کہا پھر کسی کو سہمت نہیں دینا وقت کا حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں مقروض مروں کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تو ایسے آج کل کے حکمرانوں کو اگر تصور میں لائیں تو پھر اللہ وقت پر وقت کے بعد ہوتی ہے ملاقہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اور ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ عدل وہ انصاف اور وہ قیادت اللہ اکبر ایسے بھی حاکم ہوا کرتے ہیں ایسے بھی حکمران ہوا کرتے ہیں ایسے بہادر ایسے کہہ لیجئے کہ کسی معاملے میں چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو بات اگر اپنا بیٹا بھی کرے مطالبہ تب بھی پلڑا حق کا بھاری ہوا کرتا تھا ایسے مثال ایسی نظیر نہیں ملتی حاکم وقت کی جیسی عمر فاروق کی ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں پوری امت حضرت اسی دن عمر فاروق کی بارگاہ میں خدمت میں سلام پیش کرتی ہے علامہ فیصلہ بیگ عزیز بندگی نظامی جو بنیادی وجہ ہے اس پر بات ہوئی تھی مراد رسول میں چاہتا ہے اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھائے جائے اور جو اسباب و محرکات مزید جو قبول اسلام کا سبب بنے آپ کے ان پر روشن ڈالی جائے بنیادی سبب تو وہی ہے جیسے مفتی صاحب قبلہ نے جس کا تذکرہ کیا مراد رسول یہ بنیادی سبب ہے ظاہر ہے یہی بنیاد ہے کہ رسول اللہ نے دعا مانگ لی اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا اسباب بنے اس بنیادی سبب کے بعد وہ یہ کہ آقے دو جہاں علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا مشکل ترین حالات دوست دشمن ہو گئے صادق امین کہنے والے جان کے درپے ہو گئے اس کے باوجود کے لوگ جانتے تھے کہ حضور پر ایمان لانے کا مطلب ہے خاندان چھوڑنا قبیلہ چھوڑنا خود کو سماجی بائیکارٹ کے لیے آمادہ کرنا یہاں تک کہ شہر چھوڑ دینا ہر عذیت سہنے کے لیے خود کو تیار کر لینا اس کے باوجود لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے اس کے باوجود اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ مسلسل ہو رہا تھا انتالیس افراد ایمان لا چکے تھے اب یہ ایک اہل مکہ کے لیے مشرقین مکہ کے لیے تشبیشناک بات تھی اسی پر جب قریش کے بڑے بیٹھے اور اسی پر بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک تشبیشناک صورتحال ہے تو ایک اس ترابی کیفیت میں یا ایک غصے کی کیفیت میں کہ آج بس فیصلہ ہو جائے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیرے بے نیام لے کر اٹھے کہ آج آقای دوجہان علیہ السلام کو شہید کر دیں اس ارادے سے چلے اور راستے میں حضرت نعائم نے جب بتایا کہ آپ کی گھر والے ہی مان لہ چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس نبی کو قدل کرنے جارے ہیں آپ کی گھر والے بلکل تو وہیں سے گھر کو پلٹ گئے جب گھر گئے تو آواز آ رہی تھی اندر سے قرآن پڑھا جا رہا تھا آپ کی ہمشیرہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زائد رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر گئے تو سیدنا فاروق آزم نے غزب کے عالم میں پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے انہوں نے مصحف شپا دیا انہوں نے بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے اور اس عالم میں روایات میں آپ نے بہت سختی کی انتہائی سختی کی بہن کے اوپر بہنوئی کے اوپر لیکن بہن نے کہا کہ اے عمر جو چاہے کچھ کر لو اب ہم ایمان لے آئے ہیں یہ ایمان کی قوت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر ظلم کے مقابلے پر بندہ مومن کو کھڑا کر دے کی ہے اور ایسا نہیں کہ عمر نے پھر کچھ کیا نہیں حضرت عمر نے پراپر ٹارچر کیا اب حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ وہ کونسی قوت ہے کہ ایک جانب میں کھڑا ہوں ایک جانب حضرت عمر کا جاہو جلال ہے جس سے سارا مکہ واقف ہے اور ان کے مقابلے پر ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ عمر جو چاہے کر لو ہم ایمان لے آئے ہیں اس قوت کا اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی بہن نے پھر وہ مصحب دکھایا اور وہ آیات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو بے اختیار آپ پر ایک رکت تاری ہو گئی آپ نے وہیں کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے آقا دو جہاں کے پاس لے کے چلو مجھے حضور کے پاس لے کے چلو حضرت سعید بن زائد کے ساتھ سعیدنا فاروق آزم جب آقا دو جہاں کی جانب جا رہے تھے حضرت زائد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ کرام جمع ہوتے تھے جو دار ارقم کہلاتا تھا حضرت عمر فاروق شمشیر بے نیام لے کر آئے تھے وہی شمشیر بے نیام ہاتھ میں تھے بے دیانی کے عالم میں اور وجد و مستی میں چلتے چلے جائے کسی نے حضرت حمزہ سے کہا عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں شمشیر بے نیام ہے لیکن ایک اتمنان تھا کہ ساتھ میں سعید بن زائد ہیں بلکل ٹھیک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نیک ارادے سے نہیں آ رہے ہیں تو پھر ان کی تلوار سے ان کا قصہ تمام کرتے جی حضرت حمزہ اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو کونین کے سردار نے دامن کو جھٹک کر پوچھا عمر کس ارادے سے آئے اللہ اکبر کس ارادے سے آئے سیدنا فالوک آزم عرض کرتے ہیں حضور ایمان لانے کے لئے کیا بات یہ وہ کیفیت تھی کہ صحابہ کرام ایک جانب تو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے دارِ ارکم میں مخفی طور پر جمع ہوتے تھے عبادت کرتے تھے اور دوسری جانب جیسے ہی فالوک آزم کہتے ہیں ایمان لانے کے لئے حاضر ہوں وہی صحابہ اکرام نعرہ تقبیل لگا دے تھے آئے 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 پھر وہیں اللہ اکبر کی ایک ایسا گونجدار نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو سیدنا فالوک آزم کے ایمان لانے کا سبب دعاِ رسول ایمان لانے کا سبب ایمان کی قوت کا مشاہدہ کرنا ایمان کی طاقت کو دیکھ لینا اور پھر سیدنا فالوک آزم کے ایمان لانے کا سبب قرآن کی آیات کا خود بتانا کہ یہ زمینی کلام نہیں ہے اللہ اکبر کیا بات ہے میں مفتی صاحب قبلہ عمر ابن خطاب عمر فاروق ہوئے دربارِ رسالت کی جباب کو کہتے ہیں نا کہ صحبت نصیب ہوئی نسبت نصیب ہوئی اور تعلق نصیب ہوا اب یہ جو لفظ فاروق ہے اس کی وجہ تسمیہ میں چاہتا ہوں آپ بیان فرمائیں لفظ فاروق سے پہلے میں نے وہ جو شیر سنایا تھا اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نے جو متنبی کا شیر پڑھا نا الخیلو واللیلو والبیدہو تعریفونی والصیفو والرمحو والقرطاسو والکلمو تو میرے ذہن میں ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی لفظ بولتے ہیں صحیح بول رہے ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کو صحیح لفظ کا نہیں پتا ہوتا تو وہ سمجھ رہے ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے لفظ غلط بول دیا تو درست لفظ جو ہے وہ مشہور یہ ہے کہ کرتاس ہے میں نے کرتاس پڑھا تو اصل بات یہ ہے کہ کرتاس بھی درست ہے کرتاس بھی درست ہے یہ لفظ عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کاف کی زہر کے ساتھ بھی ایک ہی دونوں کا کرتاس کرتاس دونوں طرح ٹھیک ہے لیکن میں نے کرتاس کیوں پڑھا میں نے اس لئے پڑھا ہے کہ متنبی کا یہ کلام جس کا میں نے یہ شیر پڑھا تھا یہ کلام جب بھی عرب پڑھتے ہیں تو عربوں کا اسلوب یہ ہے ان کا استعمال یہ ہے کہ عرب اس کو کرتاس یہاں پر اس شیر میں کرتاس پڑھتے ہیں تو چونکہ میں نے عربوں سے براہ راست بھی سنا ہوا ہے متنبی کا سیدہ تو اس لئے میں نے عربوں کے انداز پر ان کے اسلوپ پر کرتاس و شیر کرتاس بھی پڑھیں گے چلے گا لیکن جب ہر اب اس کو کرتاس استعمال کرتے ہیں اس کے اندر فاروق بھی اس کے اندر بھی فاروق کی شان نمائی ہے اس کے اندر بھی فاروق کی شان نمائی ہے کہ سب سے نمائی ہیں ہر چیز میں انہوں نے فرق کر دیا ہے فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا ہے اس لئے سیدنا فاروق آدم کو فاروق آدم بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر فرق کرنے والے کس چیز میں حق اور باطل میں ایمان اور کفر میں نور اور ظلمت میں صحیح اور سکیم میں ان ساری چیزوں میں فرق کرنے والے کون ہیں سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ اور یہ لقب بھی آپ کو زبانِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا حضور جانِ عالم علیہ السلام نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تو یہ لقب ملا تھا کہ جب آپ نے سلام قبول کیا اور جب آپ نے کہا کہ ہم حق پر نہیں تو آپ نے کہا کہ ہم نماز جائے وہ علانیہ ادا کریں گے علانیہ نماز ادا کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کو لے کر آپ گئے اور کعبہ مشرفہ میں مسلمانوں نے علانیہ پہلی مرتبہ سے ہوا کہ علانیہ سب نے نماز ادا کی ایک طرف سیدنا فاروق آدم ہیں ایک طرف سیدنا حمزہ ہیں اور وہ منظر دیکھنے والا ہے کعبہ مشرفہ جو ہے اس کے جو اصلی وارث ہیں اصلی وارث اب آئے اس کو بتوں سے پاک کرنے کا پہلا دن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب علانیہ عبادت سے لیکن جو ایک علانیہ اس کے اندر جو ہے طاقت آئی توانائی آئی وہ یہ فاروق آدم کے اس طرز عمل سے آئی ان کے اسلام سے آئی مراد رسول کے اقدام سے آئی تو اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا فاروق کہ اس کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کے ماہ بین فرق کیا اب مسلمان مقابہ مشرفہ میں علانیہ بیٹھنا شروع ہو گئے علانیہ درس و تدریس شروع ہو گئی علانیہ عبادت شروع ہو گئی تو یہ فاروق آدم نے اس طرح آتے ہی فرق کر دیا اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے جو وہ فاروق بنے ہیں اس وقت سے لے کر تا دمیں واپسیں جب ان کی روح مبارک نے کفہ سے انسری سے پرواز کیا ہے اس وقت تک وہ فاروق آدم ہی رہے ہیں اپنے ہر طرز عمل کے ذریعے اپنے ہر اقدام کے ذریعے انہوں نے صحیح اور سکیم میں فرق کیا ہے اور آلہ قدروں میں اور پست قدروں میں فرق واضح کرتے چلے گئے ہیں کرتے چلے گئے ہیں ایسا فرق واضح کیا کہ آج وسال کے بعد بھی ان کا نام آج بھی ان کا نام بھی یہی کام کر رہا ہے کہ وہ خود میعار بن گئے ہیں کہ ان کے تذکرے سے ان کے نام سے بھی حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ حضور جانعی علیہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ڈول کھینچ رہا ہوں پھر دیکھا اگر کھینچ رہا ہے پھر دیکھا فاروق آدم عمر نے کھینچنا شروع کیا میں نے ایسا ابکری لوگوں میں دیکھا ہی نہیں کہ جو اس طرح حق ادا کر دے ابکری کو اگر میں آج کل کی عام فہم زبان میں بتاؤں ابکری کے لئے لفظ استعمال ہوگا ہے جینئیس نابغہ روزگار یہ وہ ہیں جن کو زبان رسالت ماہ علیہ السلام سے جینئیس قرار دیا گیا جس کو جینئیس قرار دیں تو ان کے فاروق ہونے میں کیا کلام کیا بات ہے سبحان اللہ ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملقات جی خوش آمدید ناظرین ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں ہم خراج بھی پیش کر رہے ہیں انہیں یاد بھی کر رہے ہیں ان کی یاد سے اپنے دل کو شاد بھی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ باتیں آج تو گمہ سے پڑھیں کیونکہ آج کل کی جو ہیپننگز ہیں سپیشلی جو پولٹیکل ہیپننگز ہیں بہرحال اس چینل پر نہیں ہوتی یہ بات لیکن آج کل کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یا ماضی بریت کی بھی آپ دیکھ لیں ماضی قریب کی بھی دیکھ لیں کئی مثال نے ملتی فاروق عاظم جیسی فاروق عاظم جیسی مثال ہے ہی نہیں اس وقت اور اگر ایک مثال ایسی قائم ہو جائے ان کے صدقے ان کے قدموں کے صدقے تو آج بھی وہ ریاست پوری دنیا میں نمائی نظر آئے گی جہاں پروپر حضرت سیدنا فاروق عاظم جیسی قیادت موجود ہو پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بحروں پر میں علامہ فیصل عمد بے گزیزی بندگی نظائی عمر سے موجود ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام کے بعد کچھ تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ویسے معاشی طور پر سیاسی طور پر ہر طرح سے آپ نے مستحکم کیا ایک ایک فرد کو اپنے معاشر کیونکہ سوسائٹی جو منٹین آپ نے کر کے دکھائی وہ تو ظاہر ایک اس کی نظیر نہیں ملتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تبلیغی سرگرمی ہیں کچھ اس پر بھی روشن ڈالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آقا دوجہان رب زلچلال سے مانگا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کو عزت ملے اسلام کو تقبیت ملے اور پھر وہ ہوا کیونکہ ایک فرد وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے زیر اثر ہوتا ہے صحیح اور ایک فرد وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ اس کے زیر اثر ہوتا ہے کیا بات ہے فاروق اعظم ان ہستیوں میں سے تھے کہ معاشرہ ان کے زیر اثر اقبال نے کہا کہ مہرو ماہو انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر وہ زمانے کی سبار ہوتا ہے وہ ریاست کے تابع نہیں ہوتا ریاست کو تابع کرتا ہے وہ سیاست کے تابع نہیں ہوتا سیاست اس کے تابع ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ آقای دو جہان علیہ السلام کے اس صحابی کی اس صفت کا اعتراف سب نے کیا گاندھی جین کا مشہور جملہ ہے کہ اگر دنیا میں دو عمر ہوتے تو ساری دنیا میں اسلام ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایمان لانے پر آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری آدھی قوت ختم ہو گئی اللہ اکبر یعنی نصف قوت نصف قوت یعنی کہنے کو تو حضرت عمر ایک فرد ہے لیکن یہاں فرد گنا نہیں جائے گا تولہ جائے گا وزن میں فرد گنا نہیں جائے گا تولہ جائے گا اتنا باوزن اتنا بھاری فرد ہے اتنا باوزن پھر لاؤنا اس سطح کا بلکل تو اب ظاہر ہی جب ایسی شخصیت دین میں آ جائے تو فرق تو آنا ہے صحیح بات پھر آپ کے آنے کے بعد اعلانیہ صحابہ کرام نے کہنا شروع کیا ہاں ہم مسلمان ہیں پھر اعلانیہ نماز بھی پڑھی گئی پہلی اعلانیہ نماز سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد پڑھی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس پہلی باجماعت نماز جو اعلانیہ پڑھی جا رہی ہے جس میں دو صفحے ہیں اور روایت میں ہے کہ پہلی صفحے میں حضرت حمزہ کھڑے تھے دوسری صفحے میں فاروق اعظم اس نماز کا عالم کیا ہے پہلی بات تو یہ بھی اور نماز کا کیا عالم ہو بالکل تو سیدنا فاروق اعظم نے ریاست کو بدلا اور پھر آپ کے اہد خلافت نے اس بات کی اور توسیق کر دی کہ فاروق اعظم کا انتخاب کیوں تھا کہ سماج میں تبدیلی آئے معاشرے میں تبدیلی آئے اور پھر آنے والے وقتیں اس کی تائید بھی کی میں بس اقتطام پر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے دو مصرے نظر کر دوں کہ ایک جانب تو پہلے آپ حالتِ کفر میں تھے لیکن جب ایمان لائے تو اب عالم کیا ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا جس نام کے صدقے سے دعاوں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے دعاوں میں اثر ہے وہ نامِ عمر نامِ عمر نامِ عمر ہے کیا بات ہے تقرارِ لفظی مومن خان مومن اس کے خالق ہوئے اردو نظم میں اور اردو شاعری میں کہ تقرارِ لفظی اور اس کو پھر دیگر شعرانے بھی اپنایا اور نصیر صاحب نے کئی مقامات پر اپنایا یہ کمال ہے ماشاءاللہ وہ نامِ عمر نامِ عمر نامِ عمر جی حضرت کجرشال صاحب اور پھر منقبت کی طرح پڑے سیدنا فاروق کی آدم کی نظر شیر شیر پڑا ہونے ہیں بس شیر سے شیر تک کا سوا چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں کیا بات چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرہ کو کیا کہنے زہے وہ پھول کے گلشن سیدنا فاروق کی آدم وہ ہے وہ پھول گلشن بنائے سہرہ بہت خوب اور ایک والا علانیہ کے حوالے سے درست جیسے میں کہہ رہا تھا علانیہ نماز علانیہ حجرت جی ہے علانیہ جی ہے وہ جس طرح آپ دیکھیں پانچمہ کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں بہت خوب اور ظاہر ہے ہم لوگ اتنا مفقود ہوتا جا رہا ہے علم اور صحیح لفظ اور عدب اور زیر زبر جیسے جو وضاعتیں بھی درکار ہوتی ہیں اور حضرت بہت خوب اصلاح فرماتے ہیں لفظوں کا درست میں ایک موقع بھی تب میں نے ایک مقام پہ میں حضرت سے شیئر کی دی یہ بات اہم بڑا اجتماع تھا اور لفظ اہم میں نے کہا تو ایک شخص نے مجھے بعد میں کہا مجھے آپ کا اہم خوب سنائی دیا تو میں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک اہم ہوگا جو مشتق آئے گا اور ایسا ہی ہوا بہرحال ہمیں لفظ صحیح ادا کرنی چاہیے ہماری ادائی درست ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ ہم رائج لفظ ہوں بہرحال وہ بھی درست ہے جو ہے حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ عمر وہ جس قیامت پر کھلے کعبے کا دروازہ عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ عمر تو ستوت دین مبین بن کر ہی آئے ہیں عمر نے کفر کے بت زور ایمانی سے ڈھائے ہیں عمر کی عظمتیں پوچھو محمد کے مسلے سے عمر جنت کا وارث ہے یہ کہتا ہوں دھڑلے سے عمر جنت کا وارث ہے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ہوگی ملقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ دانیال شیخ پیش کریں گے اور ان کی عقیدت میں ہم سب کا سر تسلیم خم رہے گا اور پیش کیا جائے گا یہ سر عمر کی جناب میں جی بسم اللہ دعائے رسالت ہے فاروق عاظم دعائے رسالت ہے فاروق عاظم بہت بہت بافضیلت بہت بافضیلت ہے فاروق عاظم دعائے رسالت ہے فاروق عاظم حکومت پہ تیری ہے نازہ زمانہ حکومت پہ تیری ہے نازہ زمانہ وہ شان خلافت وہ شان خلافت ہے فاروق عاظم بہت بافضیلت ہے فاروق عاظم نبی کی محبت میں ہر فیصلہ ہے نبی کی محبت میں ہر فیصلہ ہے کہ حق کی عدالت کہ حق کی عدالت ہے فاروق عاظم دعائے رسالت ہے فاروق عاظم جو صدیق عثمان و غیدر کا پیارا جو صدیق عثمان و غیدر کا پیارا سبھی کی محبت ہے فاروق عاظم سبھی کی محبت ہے فاروق عاظم دعائے رسالت ہے فاروق عاظم نبی کی محبت میں غل پر گزارا نبی کی محبت میں ہر پر گزارا سرا پا عطاعت سرا پا عطاعت ہے فاروق عاظم بہت فابا فزیلت ہے فاروق عاظم دعائے رسالت ہے فاروق محبت